شام ہونے کو تھی ہمی مجھے کلہ کی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی کلہ کیلوکران نے میرے لئے ایک کلہ کی کمرے میں نہیں لگوا دیا تھا میرے گھر والد دراصل مجھے چھوڑ کر رشاتی پر چلے گئے تھے کلہ ایک بڑے اسے گھر میں اکیلی رہتی تھی ان کا شور اکثر دوسری شہر کام کے سسلے میں کیا ہوتا تھا کبھی مہینہ یا پندرہ دنوار واپس آتا مجھے دیکھتے ہی کلہ خوشی سے سرشار ہو گئی گلے سے لگا کر پیار کرنے لگی اور وہاں جاتے ہی میرا رویہ بدل گیا شام ہونے کو تھی میں نے کھانا کھایا ساتھ ہی کھانا نے میرے لئے اپنے نکروانے سے کہہ کر اپنے ہی کمرے میں ایک بینڈ لگوا کر اس پر بستر سیٹ کروا دیا مجھے اس وقت ذرا سے حیرت ہوئی کہ جب کمرے میں ایک ڈبل بینڈ وجود تھا تو میرے لئے لاکھ بینڈ لگوانے کی کیا سورت تھی لیکن گئر میں نے اس چیز کو سرسر اسے سمجھ کر نظر انداز کر دیا میں اس پڑی گھر میں آ کر کافی خوش دن لیکن رات کی کہ پھر اچھانک مجھے لگا جیسے کھالا کے بیٹ پر کوئی آواز آ رہی ہے میں ایک طرح درکی سے ہم کر چاہتر موں پر ڈال لی لیکن یہ آواز پڑھتی جا رہی تھی مجھے اثر لگا جیسے کمرے میں ہم دونوں کے لگا کوئی تیسرہ وجود بھی موجود ہے میرے دل کی درکنے ذرا دیر کو تیز ہو گی تھی کمرے میں دیرہ تھا میں نے پورا کھالا کا آواز لگائی کھالا مجھے لگ رہا ہے کمرے میں کوئی ہے کھالا نے بڑے ہی پیار سے جواب دیا نہیں بیٹی کمرے میں کون ہو سکتا ہے بس ہم دونوں ہی تو ہیں کھالا کی بات پر مجھے تسلی نہیں ہوئی میں نے دوبارہ کہا کھالا لائٹ چلا دیتا انہوں نے یہ کہہ کر ڈال دیا کہ مجھے روشنی میں نیم نہیں آتی لیکن جب میں نے نہیں کہا کہ میں آ کر آپ کے پاس سو چاہوں تب کھالا کی آواز نے ایک دم غصہ آیا بولی نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے بستر پاس سو ہی رہو میں کسی کو اپنے ساتھ نہیں سراتی میں سہم کر اپنی چاتر میں سو گئی کلمہ پڑھ کر آنکھیں موندلی میں تو رات اللہ اللہ کر کے گزر گئی تھی لیکن کھالا گھرکتا ہوں پر مجھے شک ہونے لگا تھا اگلا سہرہ دن خموشی سے گزر گیا لیکن کھالا گھرکتا ہی رات ہوتی ہی میرے ساتھ پتل گیا شاید انہیں میرا آنا پسند نہیں آیا تھا یا پھر ہی میں نے ان کی زندگی میں خلال پیدا کر دیا تھا دراصل میں مسپن سے ہی تھی اس نزاج کی مالک تھی جس عمر میں بچیاں گڑیوں سے کھیلتی ہیں میں اس عمر میں گڑیوں کو توڑ دیتی تھی گھر میں سب کے ساتھ لڑتی رہتی تھی سب میری وجہ سے پرشان ہوتے رہتے تھے اپنی ماں تک کلحاظ نہیں کرتی تھی کھالا کی مزاج کی وجہ سے چھوٹتی کھالا ایک تو امیر بھی تھی میرے لئے اکثر توفیتائی پلایا کرتی تھی اس لئے مجھے ان کے بڑے گھر میں رہنے پر کوئی دراص نہیں تھا ماں پا تو مجھے خود یہاں پر چھوڑ گئے تھے لیکن اب کھالا کے گھر ان وقت سے میں پریشان ہو گئی تھی رات میرے سارے شک و شواد حقیقت میں بدل گئے تھے میں جزی سے سٹور کے دروازے کے پاس گئی میں نے اندر سے کھالا کے جیوہ کر یہ واضح سنائی تھی میرے دل کو ایک درسہ لگا ہوا یہ کیسی ہوتا ہے جو اپنے شوہر کی غیر موجود کی میں اس قسم کی حرکتیں کرتی ہیں مجھے یہ واضح سنائی تو نہیں دے رہی تھی جس کی وجہ سے میں سمجھ نہیں پار رہی تھی کہ کھالا کیا کر رہی ہے آخر میری حمد جواب دے گی میں نے دروازہ کھول دیا اس کے بعد کے منظر میں نے مجھے عجیب سی کشم کشم مطلع کر دیا میں بے چانی کا شکار ہوگی تھی میں آگے بڑھیں میں نے کہا کہ اللہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں وہ بھی رات کی سپیر خالا نے میری جرم چونکر دیکھا ان کی جھیرے کا رنگ اڑ گیا تھا اور میرے آگے ہاتھ چھوڑ کر بولی خدا کے لیے بیٹے اس بارے میں کسی کو نہ بتانا اپنے خالوں کو تو بالکل بھی نہیں بننا وہ مجھے طلاق دے دیگا یہ سن کر میری آنکھیں ہمارے حیرت کی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ اللہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے تب انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے اگر تمہیں پتا چل جائے یہ قسمت نے میرے ساتھ کیا کیا ظلم کی ہے تمہارے آنکھیں بھی آنسوں سے بھٹ جائیں گی یہ سم بس میں اپنے بچے کی خاطر کر رہی ہوں مجھے اولاد چاہیے اولاد کی کمی مجھے بہت محسوس ہوتی ہے ان کے یہ بات سن کر میں چنگ تم انہوں نے اپنی کہانی سنانا شروع کر دی میں شروع سے ہی بے حد حسین تھی شادی کے برسوں تک میں ایسے ہی رہنا چاہتی تھی تمہارے خالوں سے میری پسند کی شادی ہوئی بڑا گھر تھا ان کے خاندان کی نیک نامی پورے علاقے میں مشہور تھی سو ہماری شادی بہت آنی ہوگی لیکن شادی کے کچھ ماہ بعد ہی اللہ نے مجھے ماں بننے کا شرف میں بکشا مگر حسین اور جوانی کے خمار میں اس قدر مدھوش ہو چکی تھی کہ میری نصیب اولاد کی کوئی اہمیت نہیں تھی ایک روز ہمارے ایک محلے میں ایک عورت رہتی تھی وہ میرے پاس آئی میں نے اسے اپنے بچے کے بارے میں بتایا وہ ایک دم چونکہ ان بولیت سلیم تم بچے پیدا کر کے اپنے گھلے میں کیوں ڈالان چاہتی ہو تم تو ابھی بہت خوبصورت جوان ہو تمہارے مستقبل میں کامیابی ہیں ہی کامیابی ہیں تم اس طرح بچے کے جنگلے پر کر کے اپنے جوانی کیوں پر بات کر رہی ہو تم اس بچے کا کام تمام کرو اور میں تمہیں ایک ریکٹر سے ملواؤں گی جو تمہیں فلم اور ڈراموں میں کام دے گا یہ سن کر میرے مو سے رال اپنے لگی شروع سے میرا خواب یہی تھا کہ میں ٹی وی پر آؤں اور جب آج میرا خواب پورا ہونے والا تھا تو اس بچے کی وجہ سے کیوں پچھے ہٹوں وہ بھی ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا یوگرت میرے جاننے والی تھی بے اتبارک کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا میں نے اسے وقت کچھ قیمتی زیور اٹھا ہے اور اس کے نگ ساتھ چلے گی سب سے پہلے مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گی جہاں جاتے ہی میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کا اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی گلہ دبا دیا ڈاٹر نے مجھے پہلے سے ہی اگاہ کر دیا تھا کہ اگر میں اس بچے کو سایا کر گاؤں گی تو دوبارہ کبھی ماں نہیں بن پاؤں گی مگر مجھے ان ساری باتوں سے کچھ جل جسپی نہیں تھی میں نے اس بچے سے جان چھڑوائی پھر اس کی نگ مجھے اپنے ساتھ دوسری شہر لے گی زیور غیرہ تو میں نے پہلے ہی اسے امانت کی طور پر دے دیئے تھے گاڑی سے اتھنے کے بعد کافی دیر تک پیدل فاصلات ہے کر کے ہمیں گھر میں ڈاکل ہوئے اس گھر میں قدم رکھتے ہی اندر کا مزل دیکھ کر میرے چہرے کے سارے رنگ ایک ہی کر کے اڑکے لڑکوں کے چہرے میک اپ سے اٹھے ہوئے تھے انہیں بھرنا دباس میں رکس کرتی لڑکیاں اور ان کے ادھگر جھومتے مردوں وہ مرزل دیکھتے ہی مجھے پورن سے پہلے ہی پتہ چل گیا کہ یہ کوئی عام کار نہیں ہے بلکہ یہ ایک حسین محل ہے جہاں حسین کے برما ہے اور یہاں اور روز کسی نہ کسی حسینہ کی بولی لگتی ہے میں نے سکینہ سے کہا تم مجھے یہ کہاں لے کر آئی ہو تم نے تو کہا ہم کسی ریکٹر سے ملنے جا رہے ہیں تب سکینہ نے ایک مسکرہت نگاہ مجھ پر ڈالی اور بولی یہاں تو ہر روز کئی ریکٹر آتے ہیں کہ نہ کوئی نہ کوئی تمہیں بھی بساند کر کے ہی لے جائے گا ایسے بھی یہ بڑی اداکاریں انہیں جگہوں سے اٹھ کر جاتے ہیں یہ سنکر میرا جی چاہا کہ اس عورت کا مو توڑت ہوں اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ دی کہ اگر عمر رزیدہ چھم چھم کرتے لباس میں عورت میرے سامنے آئی اور میرے ہاتھ کو زور سے پگڑ کر بول لی واسکینہ بڑا خوبصورت پیسہ لائی ہے اس بار ان کی باتوں سے مجھے ملازت تو ہوں محسوس ہونے لیکن میں جنگ رہی تھی چلا رہی تھی لیکن کسی نے میری ایک نہیں سنی مجھے کمرے میں لے جا کر بند کر دیا گیا میری سانسیں بڑی طرح سے اکھڑ چکی تھی اور رو رو کر میرا دل بند ہونے والا تھا مجھ پر گڑی نگاہ رکھی جا رہی تھی لیکن اگلے ہی روز میں وہاں سے باگ گئی تھی یہ ایک الگ کہانی ہے میں کسی طرح تقریب پرداش کرنے کے بعد وہاں سے نکننے میں کامیاب ہوئی تھی میرا پورا وجود زکمی ہو چکا تھا اسی رات پاس والے کی منت سمجھ کر کہ میں اپنے شہر آپ اونچی گار پہنچتے ہی میرا شہر میری حالت کی پرواہ کیے بغیر ہی مجھ پر پرس پڑا مجھے ایسے سے لفاظ سے پکارا کہ کوئی عورت سنے تو ڈوب کر مار جائے لیکن مجھ جیزے کل نصبوں والوں کو موت بھی آسانی سے نہیں آتی میں نے اپنے شہر کو سارے حقیقت سچ بتا دی کیونکہ اب زندگی سے بہت بڑا سبق سیر چکی تھی مزید کو چھپا کر مزید گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی اس دن کے بعد میرا شہر بلکل خموش ہو گیا مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا مہینوں گھر سے باہر رہتا اور اب جب تم نے مجھے اس کمرے سے دیکھ ہی لیا ہے تو میں تمہیں یہ بھی بتا دوں